موسیقی نمازکار پروانچل میں اس بار جس سیٹ کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے جانپور لوگ سبا سیٹ کیا بولے بھارت کے ہمارے شو میں آج ہم پہنچ گئے ہیں اسی ہائی پروفائل سیٹ کا جائزہ لینے کے لیے کیونکہ جانپور کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیٹ کسی کی کبھی اپنی نہیں ہوتی ہر بار بدلتی رہتی ہے اب اس بار بی جے پی نے یہاں سے کرپا شنکر سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور وہ کرپا شنکر سنگھ جو کی ممبئی میں کاروبار کرتے ہیں ممبئی کی نیتہ مانے جاتے تھے لیکن جنم ان کا جانپور میں ہوا اب ایک نعرہ ان کے جو وپکشی ڈل ہیں وہ دے رہے ہیں باہری ورسز لوکل کا کہہ رہے ہیں کہ وہ رہتے تو ممبئی میں ہے اب یہاں پر آ کر کیا کریں گے لیکن بی جے پی نے انہیں یہاں سے ٹکٹ دیا ہے دوسری طرف کرپا شنکر سنگھ سے زیادہ جس بات کی چرچہ ہے وہ ہے سیاسی اٹھا پٹھک اس سیٹ پر جو چناؤ سے پہلے ہی ہو گئی ہے بسپا نے دھنانجے سنگھ باہو بلی دھنانجے سنگھ ان کی پتنی کو امیدوار پہلے بنایا اس کے بعد ان کا ٹکٹ کاٹ دیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دھنانجے سنگھ جن کا دب دبا جانپور میں سالوں سال سے رہا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ جیت اسی کی ہوتی ہے جس کو دھنانجے سنگھ کا ساتھ ملتا ہے تو اندر کھانے کیا بی جے پی کے ساتھ دھنانجے سنگھ کی کچھ باتچیت ہوئی ہے ان کی دھرمپتی کی کچھ باتچیت ہوئی ہے یہ بھی زرہ جنتا سے جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بسپا نے اب جنے امیدوار بنایا ہے اور سماجوادی پارٹی یعنی انڈی گھٹ بندن کی طرف سے جو امیدوار ہے ان کے دعو پر کیا جنتا کو اشواس ہے یا پھر موڈی ایفیکٹ جانپور میں کام کرے گا آئیے زرہ جنتا کے پاس ہی چلتے ہیں اور جانتے ہیں جانپور کا سیاسی مجاز کیا ہے تو ہم بڑھ چلے ہیں جانپور کی طرف اور جانپور کے بارے میں یہ بھی خاصیت ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ چرچہ میں ہے یہ سیٹ اس بار پوروانچل میں وہ یہ کہ واران اسی جو کی پردھانمتی نریندر موڈی کا سنسلی شیتر ہے ایک ریکارڈ مارجن سے سارے اتحاس جو اب تک رہے ہیں وہ توڑتے ہوئے پردھانمتی نریندر موڈی جیت درج کرتے رہے ہیں واران اسی سے چودھا میں انیس میں اور اس بار بھی ریکارڈ سنکھیا میں جنتا کا سمرتھن ان کو لگاتار مل ہی رہا ہے تو جانپور میں کیونکہ پچھلی بار بیجے پی نہیں جیت پائی تھی تو ایک بات ہوئی تھی کہ واران اسی سے سٹا ہوا شیتر ہے اور وہاں پر بیجے پی کی ہار ہو جاتی ہے اور ویپکش کی جیت ہو جاتی ہے تو اس لیے اس بار بیجے پی پوری ٹاکت اپنے اس کیمپین میں جھوک رہی ہے جانپور کو لے کر کے امیت شاہ وہ پوری رڑنیتی بنانے بھی جھوٹے ہوئے ہیں کہ کیسے جانپور اس بار بیجے پی کی جھولی میں ہی آئے پردھانمتی نریند موڈی کی ریالیاں جو ہیں وہ وہاں پر پلانڈ ہیں تو کل ملا کر جانپور اس بار ورچسر کی لڑائی بھی بن گئی ہے انڈی گٹ بندن اور بیجے پی کے لیے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گرپا شلکر سنگھ کے آنے سے ممبئی سے جو کی ان کو لائے گیا ہے اور وہ اپنائی کی مشلل اپیل بھی لوگوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں اس کا کتنا پرابہ پڑے گا اور خاص کر پردھانمتی نریندر موڈی ان کی جو ایک سکیمز کی بات ہے کہ تمام مہلاؤں کے لیے لابھارتی ورک کی بات ہو رہی ہے اس سب کا فائدہ کتنا اس سیٹ پر بیجے پی کو ملے گا وہ بھی دیکھیں بارہ نسی کی چرچہ تو دو ہزار چودھا سے لے کر لگاتار چل رہی ہے کیونکہ پردھانمتی نریندر موڈی وہاں سے امیدوار ہیں گنگا میہ نے ان کو بلائے اور اس کے بعد سے لگاتار ہم نے کاشی کا وکاس ہوتا ہوا دیکھا لگاتار پردھانمتری وہاں پر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کاشی کی جو بدلی ہوئی تصویر ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن ہم ذرا جانپور کی بات کرتے ہیں جانپور جو کی کاشی یعنی وارہ نسی سے بلکل سٹی ہوئی لوگ سبھا سیٹ ہے اور اس بار خاصی چرچہ میں ہے ہاٹ سیٹ جتنی بھی ہے اس بار لوگ سبھا کی ان میں سے اگر ایک سیٹ جس کو لے کر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے تو وہ جانپور کی سیٹ ہے اور ذرا ہم بھی جب یہاں پر آپ کو ایک بار دکھا دے گی ہم ہے کہاں پر ہم جانپور کا یہ ایک گنگا گھاٹ ہے جہاں پر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لگاتار اور چاروں طرف آپ دیکھیں یہاں پر ناؤ بھی چلتی ہے اور جانپور کے بارے میں اصلی فیل اگر لینی ہو تو یہاں پر آپ آ جائے گیے شام کے وقت یہاں پر ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ہر ورک کے لوگ ہوتے ہیں ہر سمپردائے کے مطلب سبھی طرح سے بھائیچارہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے تو اسی لئے ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جب جانپور کے بارے میں بات کریں تو ذرا یہاں پر لوگوں کے بیچ میں چرچہ چل کیا رہی ہے اس چناؤ کو لے کر کے اسی پر بات کرتے ہیں جانپور کی سیٹ اس بار کافی چرچہ میں آ گئی ہے بالکل چرچہ میں بہت ہے اور یہاں سے بھاچپا جیت رہی ہے لیکن مانا تو جا رہا ہے بھاچپا کے امیدوار کو لے کر کہ وہ ممبئی واسی ہیں یہاں آ گئے ہیں تو کیا ہوگا ممبئی واسی بھلے ہیں لیکن ہے تو جاںپور کے حلال جاںپور رہنے والے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور جنتا موڈی جی کو دیکھ رہے ان کے کاریوں کو دیکھ رہی ہے کنڈیڈیٹ کوئی بھی آئے گا لیکن جنتا انہی کے پیچھے چلے گی اور ان کے کاریوں سے جنتا سنتوشت ہے موڈی جی کے کاریوں سے اور جنتا کمل کے کھول کوڑ دی گا اور کپاس انکر سن کو جیتا کے بھیجے گی مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے اور آپ بھی کہا ان کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ موڈی کے نام پر ووٹ پڑے گا بھلے ہی امیدوار کوئی بھی ہو دیکھیں ہم کو کام چاہیے موڈی آئے ہوگی موڈی جی کے آنے سے آٹھ ساٹھ سالوں کے بعد ہمیں کچھ لگا کہ ہاں یہاں گھاڑ پر کچھ کار ہو رہا ہے ہمیں ہر جلے کے کسی بھی جلے میں جائیں گے وہاں پہ ہم کو کار دکھ رہا ہے تو ہم موڈی کے سیوا اور کہیں جانا ہی نہیں پاسند کریں گے میرے رگوں میں موڈی بھرے ہیں اب ہم کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا نہ سپا نہ سائیکل نہ ہاتھ کا پنجا کچھ بھی نہیں اب ہم کو صرف کمل کا پھول ہی کلانا ہے مطلب کرپا شنکر سنگھ نہیں لیکن کمل کا پھول مجھے کرپا شنکر بھی نہیں چاہیے مجھے موڈی چاہیے صرف موڈی صرف موڈی ہم لوگ موڈی کو جانتے ہیں یوگی موڈی کوئی بھی چہرہ وہ دے ہم کو ان کو جیتانا ہے ان کو آگے بڑھا کے بھیجنا ہوا تک ہم یوگی موڈی جانتے ہیں لیکن جب کام یہاں پر جس کی یہ بات کر رہے ہیں وکاس کا کام ہو یا گھاٹ بننے کا کام ہو یا جو بھی لوکل ایشوز ہوتے ہیں وہ تو امیدوار ہی کرے گا کارسانساد ہی کرے گا تو امیدوار کو پیسہ وہیں سے آئے گا نہیں تو وہ ایک رتی نہیں یہاں ہلا سکتا کیونکہ موڈی جب وہاں سے پیسہ بھیجیں گے تب ہی وہ کر پائیں گے نہیں تو کوئی کار یہاں نہیں ہو پائے گا اور امیدوار ہمارے کرپا سنکر جی جو ہے وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جانپور کا بھوشت بھدل دیں گے کیا مومبائی سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے مومبائی کیا یہاں کے ہی رہنے والے لوگ مومبائی اڑھا اڑا رہے یہ تو ادھری ان کا ماتی ہے یہی کہاں ان کا یہ تو مومبائی میں بیجنس کے لیے گئے آج پھر آگے اپنے دھرتی پہ اب رہیں گے بھگوان کی جائے سے ہو سکتا ہے ہمیشہ جتے رہیں گے تو دھرتی پہ ہی رہے جائیں گے یہ بتائے کہ ایک اور جو بات چل رہی ہے وہ ہے کہ یہاں پر دھننجا سنگھ جن کا کافی دب دبہ رہا ہے پہلے ان کی دھرم پتنی کو بیرس پی نے چناو میدان میں اتارا اس کے بعد ان کا ٹکٹ ہٹ گیا اب امیشہ سے ملاقات بھی کر لیا دھننجا سنگھ اور ان کی پتنی نے وہ فیکٹر کتنا کام کرے گا کہا جاتا ہے کہ دھننجا سنگھ جس کو چاہیں گے وہی جیتے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے کرپا سنکر سنگھ جو ہے وہ مومبائی میں بھی اتر بھارتیوں کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کام کیا کیونکہ بہت لوگ مومبائی جا چکے ہیں اور ہم لوگ ان کے یہاں آنے سے ایک دم سیٹسفائیڈ ہے ہم لوگ ووٹ جو ہے ایک طرفہ کرپا سنکر سنگھ کو ہی دیں گے دیکھئے بات اگر پارٹی کی ہو یا کسی ایک آدمی کی ہو تو اس کا میٹر کرتا ہے ووٹ لیکن ہم لوگ کرپا سنکر سنگھ سے ایک دم سیٹسفائیڈ ہے اور بہت صحیح ٹکٹ ملا ہے ہمارا پورا سمرتھن کو رہے گا دھننجا سنگھ فیکٹر کتنا ہے دھننجا سنگھ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اور جاہر سی بات ہے اگر لڑتے ہیں تو تھوڑا ووٹ ادھر دھر ہوتا لیکن کرپا سنکر سنگھ ہی جیتیں گے چاہے کوئی بھی لڑے یہ بتائیے وکاس کی کیونکہ بات ہو رہی ہے بنارس کا وکاس دکھائی دیتا ہے دھڑتی پر دکھائی دے رہا ہے چودہ سے لے کر اب بارانسی چلے جاؤ تصویر بدل چکی ہے جانپور کیوں پیچھے رہ گئے ان کو ایک بار موقع دیا جائے بجے پی سے یہ بہت کچھ کریں گے جانپور کے لیے کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں سے بدھائک ہیں گریشن جادو منتری ہیں کبھی گھاٹ نہیں بنا تھا یہ بہت اچھا بن گیا یہاں لوگ آنے لگے جانے لگے اگزم سناٹا رہتا تھا صحیح سے کوئی کھڑا نہیں ہوپاتا تھا کس نے بنوائے گا یہ بدھائک گریشن جادو جی نے بدھائک ہیں یہاں سے منتری بھی ہیں ان کے دوارے یہ ہوا ہے سارا کار ہو رہا ہے اور آگے بھی بنے گا اور سانساد اگر کرپا سنکر جی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اور بھی بکاس ہو جانپور کا تو امید ہے آپ کو جی ایک دم امید ہے کرپا سنکر سنگھ سے سو پر سنٹ کیونکہ کیا ہوتا تھا پہلے جو جانپور کی روڈ تھی بہت اتنی اچھی نہیں تھی ادھر بیچ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر روڈ میں کام ہو رہا اور ہر روڈ بہت اچھے طریقے سے منائی جا رہی ہے یہ گھاٹ وات جو تھا یہاں پہ لوگ آنا نہیں پسند کرتے تھے اس سمیں آپ دیکھ سکتے کہ کتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں مل رہے ہیں گھل مل رہے ہیں تو ہم لوگ پورا بھاج پاس ایک دم سیٹسفائیڈ ہے اور ہمارا ہنڈیڈ پرسنڈ ووٹ کرپا سنکر سنگھ کو جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے جیتیں گے تو کرپا سنکر سنگھ ہی اور بی جے پی ہی جیتیں گے آپ کا کیا view ہے آپ کے مند میں کیا مددہ ہے بی جے پی ہی جیتیں گے مددہ کیا ہے مددہ کوئی نہیں بس موڈی جی آئیں گے دیس کا وکاس ہوگا ہمارے حساب سے آپ تو یوبہ ہیں جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے یوبہوں کے مند میں تو کوئی الگ الگ طریقے کے مددے ہمارے مند میں صرف بیکی جی موڈی جی پرزان منتری بنائیں گے یہاں سے پاسنکر سنسد بنیں گے اس بار مددہ کوئی نہیں ہے کوئی مددہ نہیں ہے مددہ ہے وکاس کا مددہ ہے تو ہم لوگ پچھلے دس سالوں میں دیکھ رہے ہیں وکاس ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر فون میں اب یو پی آئی ہے اور ایک سبجی والے سے لے کے ایک ہاکر تک سب لوگ یو پی آئی یوز کر رہے ہیں پہلے پیمنٹ میں اتنی تکلیفیں ہوتی تھی اب وہ ہے جان پور اور اس طرف کے علاقوں کے بارے میں دوہزار چودہ سے پہلے بہت بات ہوتی تھی کی سرکشہ کو لے کر مہیلہ سرکشہ کو لے کر کیا سب ہے باہو بلیوں کی بات ہوتی تھی اس علاقے کی جب بات ہوتی تھی بدل چکا ہے سب ہاں ہاں ایک دم بلکل بدل چکا ہے سب اب کچھ ایسا گنڈا گردی کتم ختمی ہو گئی آپ دیکھی رہے ہیں اب باقی کوئی چیز بھی ایسے چرچپ نہیں چلا ہے کی بھائیا ان کی دکان لٹ گئی کی ان کے کیا یہ ہو گیا کہیں چھنوٹی ہو گئی آپ دس سال سے یہی دیکھی رہے ہیں ہمارا سیمپل دھپندہ ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے ہمارے لیے مددہ یہ نہیں ہمارے لیے یہ ہے جو رام کو لائیں ہم ان کو لائیں گے اور دس سال سے ہم لوگ بکاس دیکھی رہے ہیں ہر ایک پیلڈ میں شکچر اٹھا کے دیکھ لیجے ہر جنگہ جو لوگ بیروزگار ہیں بیروزگار نکلی رہی ہیں ہر جنگہ ہم بھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہر جتنا بھی مددہ ہے وہ سارا دس سال میں دھرے 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 کتنا ڈبلپٹ ہو گیا ہم اگر ان کو چنیں گے تو ہمارے لیے یہ سکتے گا ہم صحیح آدمی چن رہے ہیں یہ جو رام کو لائے ہیں آپ نے بولا ویپکش تو کہہ رہا ہے وہ تو کوٹ کے آرڈر سے بنایا ہے تو ستر پچھتر سال سے کانگریس سرکار تھی تو اس مددہ پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھا اب ابھی اسی ٹائم کیوں اٹھا دس سال کے اندر ہی کیونکہ بھائی انہوں نے چاہا ہی نہیں نا کبھی ہمارے پچھ میں کبھی رہے ہی نہیں اب ہمارے پچھ میں جو تھا بھائی کتنی کروڑوں ہندو کے آستہ اس سے جڑی ہوئی ہے اب ان کو بنایا ہے جو ہمارا دیکھ رہا ہے ہماری آستہ سے جڑ رہا ہے تو بس ہماری آستہ اسی میں ہے آپ کی آستہ بھی بلکل ہماری آستہ بہت ہے ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا بھی ہمارا پورانا مندر تھا وہ سب مغل آکرمال جو آکرمال کاری ہیں ان کے دورہ توڑ دیا گیا تھا جو بھی ہماری پورانی مندر تھی جو ہماری آستہ کا کیندر تھا اس کے لیے مانی پردان منتری جی نے مانی مکھے منتری جی نے کمیٹی بنائی گھن کیا اور تمام ہماری جو پراشین مندریں ہیں اس کا جو ہے پھر سے اس کا اصطرط جیویت کیا تو یہ ہماری آستہ اور ہمارے دیش کے لیے بہت ہی گوھروں کی بات ہے تو ایسی سرکار ہی ہم کو چاہیے اور آگے بھی ہم چاہیں گے کہ ایسی سرکار بنی رہے ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جب سب کو جب سب کو یوجناوں کا لاب مل رہا ہے جب سب کو آواز مل رہا ہے سب کو اندھے ہوکے بھی اندھا بنے ہوئے ان کو دیکھائی نہیں دے رہا یہ بتائیے میڈا ملو ملنی گروڈ ملنی گروڈ آجام روڈ کیسے تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم لگ مدنی گروڈ کیسا ہوتا تھا وہاں بچہ اگر گالی میں جاتا بچہ سائد پیڑ میں پیدا ہو جاتا بس میں پیدا ہو جاتا آج ملنی گروڈ دیکھی آپ آجام گر یہاں آپ کا کہنا ہے سوویدھائے نہیں تھی کچھ نہیں تھی بلکل یہ بات مودی جی نے خود بولا ہے ہم سے بولے یہاں پر بات چل رہی ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا 2017 کے بعد سے بجلی بھی آئی سب کچھ آیا نہیں نہیں ایک بات یہ ہے کہ جب الیکسٹرن آتا ہے تب ہی ہندو مسلم ہوتا ہے وانہ ہمارا جانپور یہ سب چیز میں سب سے اچھا ہے نہ ہندو نہ مسلمان سب ساتھ میں ہم لوگ بھی ہیں سب ساتھ میں ہمارے بھی دوست ستیادہ ہندو ہیں مسلم ہیں سب ساتھ میں ہیں الیکسن آتا ہے تو ہندو ہے تو مسلم ہیں وہ سیخ ہے وہ عیسائی ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ بکاس کی بات کریں کون کر رہا ہے ہندو مسلم یہاں پر کون کر موزی جگہ ہندو مسلم کرتے ہیں تو یو جنہ صرف ہندو کے جاتی یو جنہ کے لاب کون لے رہا سب لے رہا ہے سب جاتے گئے سب بکاس روز بیٹ پاس نہیں ہوا ہے مکان توٹے گا تو رہنے میں دکت ہوگی بھئیہ ہوتا رہا ہے کتنا بکاس آپ کو چھائیے جس کا بکاس اس سے پوچھو کتنا بکاس نہیں جس کا پوچھو آپ اس سے پوچھو کیسے مکان توٹا ہے کتی کا گھر ٹوٹ رہا ہے آپ اس سے پوچھو تبھی یہ لوگ بولی رہے ہیں بکاس لے ہوتا تو بھٹا پاتے ہیں یہ بلڈوزر کا مددہ آگیا اب ادھر آئیے تھوڑا سا بلڈوزر کا مددہ آگیا بلڈوزر چلنا ٹھیک ہے یا نہیں بلڈوزر چلنا بہت صحیح ہے جو گلت کرے اس کے ساتھ گلت ہونا چاہیے صحیح بات ہے مافیاوں کو بھگانا ہے یہاں سے یہاں ابھی بھی ہے مافیا یا باگ چکے نہیں بھی یہاں پہ نہیں ہے جیسے کہ وہ وہاں تھے ان کی موت ہو گئی کیا نام ہے تارنسانی جی جی وہ تو یوگی جی ہیں جس سے کہ ابھی کانون میں تھوڑا بکاس ہوا ہے پہلے کانون کتنا خراب تھا ماں بہن کتنا بہن بہن نہیں نکل پاتی تھی جب سے مہودی سرکار آئی ہے تب سے بہت بہت بکاس آپ کے اس علاقے میں بھی سرکشہ بڑھی ہاں کافی پہلے میں اور آپ میں کیا انتر ہے کافی انتر رات رات بھر رات میں لڑکیاں آجادی سے گھوم سکتی ہیں کافی پہلے کیا ہوتا تھا پہلے تو مطلب رات کے سامنے لڑکیاں باہر نہیں نکلنے دیا رہتا اب تو بہت آجادی مل گئی ہے سپا بزپا اور بی جے پی کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے بی جے پی کا سپا کا سپا نکلے گی چل یہ تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا یہ کوئی ڈیبیٹ کا وشے نہیں ہے یہ تو تیہ ہو ہی جائے گا کیونکہ جب جانتا موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار جائے گا ہمارے گاہوں میں آتا ہے چار سو چل جاتا ہے کرسی والے لیکن دیرہ سو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے چھوڑ کے کرسی چھوڑ کے چلا جاتا ہے میرے گاہوں میں آتا ہے کرسی بیچنے کے لیے چار سو چار سو کہتا ہے موڈی جی کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار جائے گا ہمارے گاہوں میں کرسی والا آتا ہے سانت روک میرے گاہوں میں آتا ہے کرسی والا چار سو بہت ہے لیکن دیر سو ہمیں چھوڑ کے کرسی چلے جاتا ہے چار سو بیسی کون پھول ہے گلاب کا تاجہ ہوئے باسی اور پڑے کی سائیکل پر سجا ہوئے فخاسی اسی کو کہتے ہیں کرائیم کو بڑھاوا دینا اس طرح کے ڈارے جو ہیں وہ جناب میں کافی سنائی دیتے ہیں اور جو آپ اس طرح سے چھوٹے شہر میں بڑے شہر میں آتے ہیں اور خاص کار اتہ پردیش بیہار میں تو یہ محول دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے پھلال جانپور میں کس کا پلڑا بھاری ہے کس کی جیت ہوگی کس کی ہاتھ یہ کوئی ڈیبیٹ کا بھی شہر نہیں ہے کیونکہ یہ تو آگے پتہ چلی جائے گا کہ جنتہ کس کے ساتھ ہے لیکن ظاہر طور پر محول بلکل بنا ہوا ہے اور یہی لوگ تنتر کی سب سے بڑی خوبی ہوئی ہے جانپور میں ہم بیٹھے ہیں اور کئی لوگوں نے محلہ سرکشہ کو لے کر یہاں بات اٹھائی کہ 2014 اور 2017 سے پہلے محلہوں کی کیا صحتیتی تھی تو ہم نے سوچا بہت ساری یہاں ماتا جی ہیں اور یہاں بہت ساری یکتیاں بھی ہیں ان سے یہ چرچہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی میں کیا کچھ بدلہ ہے جانپور میں بہت کچھ بدلہ ہے پہلے میں اور اب میں کیا لگتا ہے پہلے میں اب میں بہت کیا انتار ہے لے کے پہلے کی صحتیتی کیا تھا یہاں لوگ 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 نکل نہیں پاتے تھے ٹڑڑ رہتا تھا آپ تو کوئی ڈڑ نہیں ہے کوئی سمیہ نکل یہ کوئی ٹھنڈے سے نکل یہ کوئی ڈڑا ہوئے نہیں ہے جائے شریرام بولیے چلتے رہیے لے کے باس کوئی ڈڑا ہوئے نہیں ہے لے جائے شریرام نہیں تھا نہیں تھا یہ تو کٹیسو بھائے زیادہ تھا لے کے بدلوف کو آدھیلات کے لوگ نکلنے میں چلنے میں لے کے اوڑا آپ تو کوئی ڈرم ہے نہیں ہے لے کے کوئی ڈرم نہیں ہے آپ کو صحیح بات ہے اس رائت کی مطلب پہلے جو بھی تھا کہ مطلب گھر میں ہی لوگ رہتے تھے اب تو کیا ہے کہ ساری محل ایسے بن گئے ہیں کہ اب تو کچھ بھی بینہ نہیں ڈرر کے آگے جیت ہے اب تو ایسے نکل جاؤ کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے جو بھی ہے اب ایسے نکلو کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا کسی کتنی اوقات نہیں کوئی کچھ بول دے کیونکہ آج جو ہے آج کا جنیشن جو ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ زیادہ create کیا گیا یہ focus concentrate کیا گیا ہے کہ لڑکیاں اپنے آپ کو کھول کے جیے اور پین نہیں جیے کسی کے لیے کوئی روک نک نہیں ہے کس کو credit دیں یہ credit موڈی فور vote for موڈی جی یا یا یوگی راست یوگی آدیت تینات جی یا vote for کیونکہ because it's very leader مطبع جو ہونا چاہیے ہماری دیش میں جیسے پہلی جو بھی تھا ایسے ہی normally مطلب سب usually رہتا تھا کہ مطبع ایسے گھوس دیتے تھے لوگ چاہے جو بھی میں تمہیں جو بھی جانتی ہوں لیکن اب کیا ہے کوئی بھی correction نہیں ہے اب جو بھی کریے آپ جیسے بھی بولیے جو بھی کریے بنداز کریے بنداز کریے پہلے بھی جیشری رام اب بھی جیشری رام اور future time بھی جیشری رام آپ کب سے جانپور میں ہیں ہم چالیس سال ہو گئے چالیس سال چالیس سال میں کیا بددہ آپ دکھائیے بہت چیز دکھیں پہلے تو اتنا تھا لے کے کہنے کے لئے نہیں لے کے اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے ہر چیز ہر سمانہ چیز آ رہا ہو گیا یہاں پر جو امیدوار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے وہ تو رہتے تو ممبئی میں ہیں لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کہ کچھ کر پائیں گے اب تو آنے کے سمائے پتہ چلے گا کہ کیا کریں گے نہیں کریں گے ابھی تو ابھی ابھی تو ہم لوگ بتا نہیں سکتے ہیں لیکن اب جو ان کے بھوشکن ان کا چاہیے کہ جو جیت رہا ہے یہاں پڑ اس کو چاہیے کہ ہاں سپور اوہ فکس کریں گریب امیر کو بھی کہ اس کو بچے لوگ پڑھائی سب سے جرورت ہے پڑھائی تو اتنی مہنگی ہے آدمی کو کہ سب کو کمڑ ہو رہا تو مہنگی تریسو کچھ کم رہے پڑھائی اچھی سے رہے بچے کو گریب امیر سب بچے پڑھ سکے لے کے آپ کے لئے کیا مددہ ہے جب آپ یہاں کب سے رہتی ہیں پرمنٹلی آٹھ سال ہو رہے ہیں دیری دیری آٹھ سال میں کچھ بدلاو دیکھتا ہے یا سب کچھ ویسا ہی ہے نہیں کافی کچھ پہلے سے تو کافی کچھ بدلا ہے جیسے کی سارے جانپور میں اتنے مطلب گھاٹ وغیرہ ہے یا پھر موال وغیرہ کافی ڈیولپ ہوئا ہے اور لڑکیوں کو سرکشہ کو لے کر کے وہ بھی پہلے تو کوئی کچھ بھی بول کے اب تو ایسا کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ سے تو اب جو بھی جیسے بھی چلے جاؤ کہیں کوئی نہیں ہے نہیں تو پہلے تھوڑا سا جانے میں اتنا لوگ درتے تھے سوچتا سوچتے تھے کہ ہم نکلیں کہ اکیلے کیسے جائے کوئی سپورٹ کے لیے ساتھ میں ہونا چاہیے پہلے یہ سوچ دیتے لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے اب تو آرام سے لڑکیاں کھلے کبھی پہ نکل جاتی کوئی جرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہی رہے تو بھی میں جاؤں یہ سرکشہ کس نے دی موڈی جی ہاں بالکل آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکشہ کی بات ہو رہی ہے سرکشہ کو لے کر کے ماحول بدلہ ہے پہلے میں اور اب اچھا ہے مطلب ہر چیز ہم کو اچھا لگتا ہے موڈی جی کا بٹ کبھی کہیں کہیں دیکھتے ہیں تو نوکری کی پکش میں تھوڑا سا ہمیں ڈسپائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری نوکری گورنمنٹ جوپ دیتی ہے ویکنسی بھی دیتی ہے لیکن جب چناؤ آتا ہے تب اس کے پہلے بھی آپ دے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں لیکن نہیں جیسی چناؤ آ گیا یوپی پولیس کا ایکزام ہو گیا اس کے ریلوے کا ایکزام بھی نکل گیا سب کے مطلب سارے ایکزام سے آ جا رہے ہیں اس کے پہلے کوئی نام نشان نہیں تھا اور ایک چیز اور لگتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ جوپ سب کو پرائیویٹ سیکٹر بنا دے رہے ہیں مطلب آئی او سیل جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیاں تھی میرے سر بطا رہے تھے انہوں نے بہت دن سے ٹرائی کر رہے تھے ایکزام نکالنے کا وہ نکال لیے لیکن اس کے بعد بارہ مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے گیارہ مہینے کی ٹریننگ کی تو ایک مہینے ٹریننگ بچی تھی لیکن اسی سمیں سرکار بولتی کہ وہ جو کمپنی ہے نا وہ پرائیویٹ ہو گئی اب بتائیں اتنے مہینے کا ان کا کام اتنے سالوں کی تیاری ان کی ایک پل میں سب خراب ہو گئی تو مجھے آپ ووٹ ڈالنے جائیں گی آپ کے مند میں کیا مطابق میرے من میں یہی رہے گا کہ اگر میرے سر کو نیای ملا ہوتا تو مجھے بھی اچھا لگتا کہ میں موڈی جی کو سپورٹ کرتے میں ہر چیز 90% موڈی جی کو سپورٹ کرتے ہوں لیکن 10% تھوڑا 600% ہو گئی بس نہیں تو اور سی اچھا ہے موڈی جی آپ کے دل میں کیا ہے ہمارے دل میں سب موڈی جی صرف موڈی کیوں کی بکاش ان کا بس اگلا اس چنازو بات ان کا حیٹر رہے گا یو آؤں کا روزگار بھی کیا ہے آپ کے دل میں کیا مددہ تو پتایا کہ ان کے لئے سرکشہ مددہ ہے ساتھ میں ان کے ایکزامز کو لے کر جو پڑھائی کی بات نہیں ابھی یو پی میں بہت ڈیبلیمنٹ ہوا ہے اس کے معاملے میں تو اور جب سے یوگی سرکار آئی ہے بہت اچھا ہو گیا لڑکیوں کے لئے پہلے گھر سے باہر کوئی نکلتا نہیں تھا لیکن بے فکر کوئی بھی رات رہے یا دن رہے سب باہر نکل جاتے ہیں اب اس معاملے میں اور سب بے فکر سڑکے بھی بہت اچھی بن گئی ہے ہاں بائے روڈ وگرہ وکاس ہوا ہے آپ کو بہت ان کا ووٹ وکاس کے نام جی کیا لگ رہا ہے کلپا سنکھا سنگھ نہیں جیتے بہت بہت ان کو نہیں دیکھ دے رہے ہیں موڈی جیو دیکھ دیں گے سنگ جی بھی اس طرف آگئے ہیں ہاں سننے میرا بیجے پی میں آرہے ہیں وہ بھی اسی لئے جی اسی لئے آپ چننیں گے بیجے جی چلی ٹھیک ہے تو الگ الگ ویوز لیکن ظاہر طور پر لڑکیوں کا محلاؤں کا یہاں پر جو ویو ہے وہ کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے کیونکہ پردھان منتلی لگاتار ناری شکتی کی بات کرتے ہیں ناری شکتی کا ووٹ اور دیش کے لیے ناری شکتی کی بھاگیداری سب سے زیادہ اہم ہے اور اسی لئے وہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ ایک ایک بات نوٹ کرنے والی ہے